اسٹیج پر جلوہ فروز علمائی زبیل احترام جملہ حضرین مرکس سعادہ کی اساتیزہ شیوخ تشریف فرما جملہ حضرین طلبہ عزام خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا مینکم والذین اوتوا العلم درجات وقال النبی صل اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضة علیہ كل مسلم آمنت باللہ صدق اللہ العثیم وصدق رسولهن نبی الامین المبین المغین المتین الكریم ونحن علی مقال ربنا ونبینا لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آج کی بز سعادہ کانفرنس صلاحات مجلس مرکز سعادہ کے اندر عظیم الشان انداز میں جس کا این نقاد ہوا اور ماشاءاللہ بڑے بڑے اکابر سعادات مشایخ اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں اور کچھ تشریف لانے والے ہیں اپنی مختصر سی گفتگو میں میں آپ کے سامنے علم دین کی اہمیت تعلیم کی اہمیت پر مختصر روشنی ڈالوں گا قرآن عظیم کی آیتوں کی روشنی میں اور اللہ کی پیاری رسول سروری کونین صل اللہ علیہ وسلمہ کی مقدس احادیث کی روشنی میں عرض و معروض کا سلسلہ کچھ آگے بڑے آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آقائی کائنات فخری موجودات رحمتی دعالم نوری مجسم فخری آدم و بنی آدم مالکی کونین سلطان دارین صاحبِ قعب قوسین باعی سے وجودِ کونین جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلمہ کے مقدس دربار میں درود و سلام کا حدیہ نچاور کریں درودِ پاک پڑھیں اللہم سلی علی سیدنا و مغلنا محمد و علی سیدنا و مغلنا محمد و بارک وسلم سب سے پہلے اس صلاحات مجلس کے نقاط پر میں مرکز سعادہ کی جملہ ساتیزہ جملہ منتظمین ذمہ داران سب کو دل کی عطاہ گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں دعا گو ہوں اللہ پاک اس ادارے کو دن دو گنی رات چو گنی ترقی عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ بہت ہی مختصر وقت میں اس ادارے نے ترقیوں کی منزلوں کو تیہ کیا ہے یہیں ہمارے علماء کی محنتیں ہیں اور منتظمین اور عوام اہل سنت کا تعاون ہے اللہ کر یہ کاروائے سے ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے جہاں بھی اسلام کا کام ہو رہا ہے اہل سنت کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کا کام ہو رہا ہے وہ ملک کے کسی کونے میں ہو دنیا کے کسی کونے میں ہو الحمدللہ وہ ہمارا کام ہے اور جہاں تک بھی ہو ہم اس کام میں تعاون کریں اس کام کو مضبوط بنائیں اس کام کو بہتر کریں ہرگز اس کام کے لئے رکاوٹ نہ بنیں ہم اہل سنت الحمدللہ ہم حنفی شافعی مالکی ہم بلی سب کے سب اہل سنت ہیں ہمارا مقصد اور ہم سب کا مشن دنیا کے اندر مصطفیٰ کی دین مصطفیٰ کی شریعت اور پیارے آقا کی سچی محبت کا پرشار پوری دنیا میں کرنا ہمارا مشن اللہ کی خشیت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا وحدانیت کی طرف بھی لوگوں کو دعوت دینا اور رسول اللہ کی رسالت کا مفہوم صحیح طریقے سے امت کے افراد کے ذہنوں میں پیوست کر دینا اللہ ان چاروں باغوں کو سلامت رکھے وہ چاہیں حنفی چمن ہو شافعی چمن ہو مالکی چمن ہو ہمبلی چمن ہو اللہ ان چاروں چمنوں چاروں باغوں کی شادابی کو سلامت رکھے آلہ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رزوان ان چاروں گلستان کا تذکیرہ کرتے ہو کہتے ہیں مالکیوں حنبلیوں شافعیوں امامی حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام ان چاروں اماموں نے جو باغ لگایا جو چمن لگایا ان چاروں چمنوں کی شادابی اور مہیک آج پوری دنیا میں الحمدللہ دیکھی جا رہی ہے یہ صلاة مجلس صلاة مجلس یعنی ایسی مجلس جس میں نبی کریم علیہ السلام اور تسلیم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کی جاتے ہیں درود، صلاة کتنی عظیم سعادت ہے صلاة کتنی عظیم عبادت ہے صلاة اور درود قرآن عظیم اللہ کی لارے کتاب کتاب اللہ اس کی اندر اللہ پاک خود اشارت فرماتا ہے اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ صلاة پڑتے ہیں نبی پہ درود پڑتے ہیں یا ایوہ اللَّذِي رَابَنُوتُوا اے ایمان والو اے اپنے سینوں میں ایمان کا چراغ جلانے والو صلو علیہ وسلم تسلیمہ تم پر بھی لازم ہے تم نبی پہ درود پڑھو نبی پہ سلام پڑھو درود و سلام کے نظرانے پیش کرتے رہو اور اپنی رب کی رحمتوں کو حاصل کرتے رہو اندازہ کرو قرآنی سنداز میں درود و سلام کا تذکیرہ کرے تو کیا درود و سلام اور صلاة کوئی معمولی چیز ہو سکتی ہے نہیں درود و سلام بڑی عظیم چیز ہے صلاة بڑی عظیم چیز ہے جس مجلس میں نبی پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے صلاة پیش کیے جاتے ہیں اللہ اسی مجلسوں کو بھی قبول کرتا ہے اور ایسی مجلس میں شرکت کرنے والے لوگوں کو برکتیں دیتا ہے سعادتیں دیتا ہے دارین کا ثواب دیتا ہے اور جو دعائیں مانگتے ہوں ساری دعائوں کو قبول فرماتا ہے اللہ ہماری آپ کی سب کی حاضری کو اس محفل میں قبول فرمائے جانتے ہیں درود کیا ہے صلاة کیا ہے اس کا ثواب کیا ہے یہ قرآن عظیم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اب سنو رسول اللہ کی پیاری حدیث سننے نے صحیح سہائے ستہ میں سے ایک عظیم کتاب نہ صحیح شریف سننے نے صحیح اس کے اندر آقی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث جس کے رابی حضرت انس رضی اللہ تعالی حضرت انس فرماتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیاری زبان سے اس زبان سے جس کے شان یہ ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا چشمہِ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت شمِ بسمِ ہدایت نوبہارِ شفاق اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں حضرت انس کہتی اللہ کی رسول نے فرمایا من صل علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر سلوات و حُدت عنہو عشر سیئات و رفعت لهو عشر درجات آقا فرماتے جو میرے اوپر ایک بار درود پڑتا ہے تو اسے صلاح یہ ملتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے حُدت عنہو عشر سیئات اور ایک بار درود پڑھنے کی برکت سے اس بندے کی اومنوں اپنے آقا پر درود رسول اللہ اصلاة و السلام علیك یا نبی اللہ اصلاة و السلام علیك یا حبیب اللہ نبی پہ درود پڑھیں تو خدا کی دس رحمتیں ایک درود میں مل جائیں دس ہماری خطائیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں ہمارے دس درجے بلند ہو جائیں ایک مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب تو جو کسرت کے ساتھ درود پڑھتا ہو کسرت کے ساتھ سلام پڑھتا ہو تو بتاؤ اس پہ کتنی رحمتیں نازل ہوں گی جو کسرت کے ساتھ نبی پہ درود اور سلام پڑھتا ہوگا اپنی نبی کو یاد کرتا ہوگا نبی کے تذکرے کرتا ہوگا کتنی خدا کی رحمتیں ناصل ہوتی ہوں گی وہ خدا کے کتنے قریب ہو جائے گا خدا کی بارگاہ کا کیسا محبوب ہو جائے گا اللہ پاک ہمیں درود و سلام قصرت سے پڑھنے کی توفیق بکشے اور درود و سلام کی برکتوں سے اللہ دونوں جہان میں مالا مال فرمائے تو یہ ہے درود و سلام کی فضیلت اب میں آتا ہوں اپنے عنوان کی طرف ایڈوکیشن تعلیم تعلیم یہ کتنی بڑی چیز ہے اسلام نے سب سے زیادہ فوکس تعلیم پہ دیا اور پوری اللہ کی رسول علیہ السلام کی زندگی پڑھو پیارے آقا کی حدیث پڑھو مصطفیٰ جان رحمت نے تعلیم کی اہمیت اپنی امت کے سامنے واضح فرمائی قرآن عظیم کا انداز دیکھو تعلیم کی اہمیت کس طرح بتائی جا رہی ہے قرآن میں اللہ رب العزت اشاعت فرماتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر سلسلہ جاری ہے بس میں مہت مختصر وقت میں چند منٹ میں اپنی ٹاپک کو اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں تعلیم ایجوکیشن اسلام سب سے زیادہ فوکس تعلیم پہ ایجوکیشن پہ دیتا ہے اور قرآن پا کے اندر احادیسی کریمہ کے اندر آپ پڑھو تعلیم کی کتنی اہمیت بتائی گئی قرآن عزیم کے اندر اللہ پاک نے اشاعت فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات اٹھائیس و پارہ سورہ مجادلہ کی آیت اللہ پاک فرماتا ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو ایمان والے بندے ہیں انہیں بلندی اتا فرماتا ہے وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمِ اور جنہیں علم اتا کیا جاتا ہے علم ملتا ہے تعلیم ملتی ہے اللہ ان کے بھی درجے بلند فرماتا ہے تو اللہ پاک نے دو چیزوں کو بلندی کا بلندی یہ درجہ آپ کا میعار قرار دیا پہلی چیز ایمان جب تک ایمان نہیں ہے تعلیم ہو ایجوکیشنوں اللہ کی نزدیک بلندیاں نہیں ملتی سب سے پہلی شرط ایمان ایمان کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے بندہ مومن ہو گیا دامنِ اسلام سے وابستہ ہو گیا اب اس کے اوپر لازم ہے وہ تعلیم حاصل کرے دین کی تعلیم حاصل کرے اگر وہ اللہ کا قرب چاہتا ہے اگر وہ بلندی چاہتا ہے اگر وہ دنیا میں ترقی چاہتا ہے تو دین کا علم حاصل کرے تعلیم حاصل کرے ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھے اللہ فرماتا ہے اللہ پاک ایمان والوں کی درجوں کو بلند کرتا ہے اور علم والوں کی درجوں کو بلند فرماتا ہے پتا چلا درج ایمان کی بنیاد پر ملتے ہیں اور درج تعلیم اور ایجوکیشن کی بنیاد پر ملتے ہیں ایک دوسرے مقام پر تیس و پارہ سورہ زمر کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کیا جاننے والے اور نا جاننے والے برابر ہوتے ہیں یہ استفاہ میں انکاری کہلاتا ہے استفاہ میں انکاری یعنی سائیت کریمہ میں یہ کہا جا رہا ہے این لوگوں کیا یہ سمجھتے ہو علم والے اور بے علم کیا دونوں برابر ہیں اگر ایسا سمجھتے ہو تو غلط فہمی ہے قرآنی اسلوب دیکھئے قرآن اعلان کر رہا ہے جاننے والے اور بے علم برابر نہیں ہیں بلکہ اللہ پاک علم والوں کو تعلیم والوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور علم والے دنیا میں بھی آگے رہتے ہیں اور علم والوں کو قیامت کے دن اللہ پاک بڑی بڑی بلندی عطا فرمائے گا یہ ہے میرے بھائیو تعلیم یہ ہے ایجوکیشن تعلیم بڑی اہم چیز ہے کسی نے کہا ایجوکیشن is the most empowering force in the world دنیا کے اندر تعلیم ہی سب سے بڑی قوت ایجوکیشن is the most powerful weapon which you can use to change the world ایجوکیشن اور تعلیم ہی وہ عظیم طاقت ہے اے میرے طلبہ میں آپ سے بھی خاص طریقے سے عرض کروں گا ایجوکیشن اور تعلیم ہی وہ طاقت ہے جس کے ذریعہ آپ دنیا میں انقلاب لاسکتی ہو دنیا میں تبدیلی پیدا کرسکتی ہو دنیا کی خرابیوں کو دور کر کے اچھائیوں کا مقام دنیا میں پیش کرسکتی ہو مصطفیٰ نے تعلیم کے ذریعے دنیا میں انقلاب پیدا کیا و قرآن کی تعلیم و مصطفیٰ کی حدیث کی تعلیم علم قرآن و علم حدیث سے دنیا میں روشنی آئی قرآن کی علم سے اخلاق سورتے ہیں قرآن کی علم سے انسان کو ترقی ملتی ہے دنیا کی نعمتوں کی برکتیں ملتی ہیں آخرت کی کامیابی ملتی ہے اس نیے میں بالخصوص جو طلبہ یہاں ویٹھے ان سے عرض کروں گا آپ محنت کے ساتھ تعلیم حاصل کرو علم کے میدان میں نمائی کامیابی حاصل کرو آپ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو گے آپ کے ماں باپ کا نام روشن ہوگا آپ کے ادارے کا نام روشن ہوگا آپ کے قوم کا نام روشن ہوگا آپ کے ملک کا نام روشن ہوگا اللہ پاک اس ادارے مرکز سعادہ کو دن دوگنی راج چوگنی ترقی بکشے یہاں کے اساتذہ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے علم و عمل میں برکتیں بکشے اللہ پاک سب کو سلامتیں عطا فرمائے خوشیاں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے بس عربی کے دو شعر کہکے میں اپنی بات کو ختم کروں گا شاعر کہتا ہے اللہ کی اس تقسیم پر ہم راضی ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں علم عطا فرما دیا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں علم نہ ملا اگرچہ دنیا کی دولت مل گئی مال مل گیا تو مال اگر کچھ لوگوں کو ملا تو شاعر کہتا ہے ہمیں اگر مال نہیں ملا علم کی دولت مل گئی تو ہم راضی ہیں اس لیے کہ علم کی دولت مال سے کہیں زیادہ ہے علم کی اہمیت مال سے کہیں زیادہ ہے اس لیے مولا کائنات شیرِ خدا مشکل کشا تاجدارِ حل عطا حضرتِ مولا علی نے فرمایا تھا علم انبیاء کی میراث ہے علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے مال ساتھ چھوڑ دیتا ہے لیکن علم قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے اور حشر میں بھی ساتھ رہے گا مولا علی کہتے ہیں مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے لیکن علم وہ دولت ہے جو خود صاحبِ علم کی حفاظت کرتا ہے تو علم بڑی اہم چیز ہے علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے اللہ پاک ہمیں علم کی دولت سے خوب مالا مال فرمائے اور تعلیم کے زیور سے ہمیں خوب آرازتہ فرمائے اللہ پاک دونوں جہان میں علم دین کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے علم بڑی اہم چیز ہے علم بڑی عظیم دولت ہے اللہ پاک علم کا صدقہ ہمیں دونوں جہان میں عطا فرمائے امین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ